مشروع معروف کومیڈین فیصل خوریشی نے تنزو مزا کے ذریعے بچوں اور بڑوں دونوں ہی کے دل جیت لینے کے بعد شو بز کے دنیا سے ہٹ کر بھی کچھ ایسا کرنے کی کوشش کی ہے اپنے نئے بزنس وینچر کے ذریعے اس بار میں مزید بتا رہی ہیں ہم تو سنا انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں فیلی خوریشی کا نام نیا نہیں اور اپنے چاہنے والوں کو نت نئے طریقوں سے خوش کرنے کے گرس سے انہوں نے متعارب کروایا ہے بچوں کے لیے ایک منفرد ریسٹرانٹ جسے انہوں نے ایٹ اپو کا نام دیا ہے پاکستان میں بچوں کے لیے کوئی خاص انٹرٹینمنٹ نہیں ہے بڑوں کے لیے بھی نہیں ہے لیکن بچوں کے لیے تو بالکل ہی نہیں ہے تو اور ہم میرے اپنے چھوٹے بچے ہیں تو میں ہمیشہ سوچا تھا کہ ان کو کہاں لے کے جائے ہیں مالز میں بس ان کو گھوماتے رہتے تھے اور پارکس میں ایسے تو یہ ریسٹرانٹ دو سے چھے سال کی عمر کے بچوں کے لیے ہے لیکن لانچ کی تقریب میں موجود ہر عمر کے افراد ہی ایٹ اپو کے منیو اور ایکٹیوٹی سے لکھ پندوز ہوتے نظر آئے بچپن کی شوخی کو کسی عمر میں قید نہیں کیا جا سکتا اور یہی وجہ ہے کہ یہ ریسٹرانٹ بچوں اور بڑوں دونوں ہی میں یقصہ مقبول نظر آ رہا ہے کیمرمن ادنان علی کے ساتھ امتستانہ جیو نیوز کراچی اور اب میں وقت ہوا ہے نیوز اپڈیٹس کا